بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چال ہے بھی بھرز ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے سب ٹھیک ہوں گے بھرز کی حال چال ہے ٹھیک ہے میں ہوں وصی شیف وصی الرحمن تو دوستو میں جناب آگیا ہوں واپس چھوٹی سے ٹھیک ہے گاؤں سے آپ دیکھ رہے ہیں جناب تو وہاں پہ گرمی تھی اور کام بھی تھے بہت زیادہ آپ نے دیکھے ہوں گے میرے ویلوگز ٹھیک ہے میں ویلوگز بھی بناتا ہوں اس کے بعد اپنا ریسپی کی ویڈیو بناتا ہوں ٹھیک ہے آپ تو چلتے ہیں جناب اپنی ویڈیو ویڈیو پر اور اپنی ریسپی پر ریسپی بناتے ہیں ٹھیک ہے اس پر آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے جناب آپ سے ریکویسٹ ہے اگر میرے چینل پر نئے تو آپ میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں ٹھیک ہے اور گھنٹی کو بھی ساتھ پریس کر دیں تاکہ آپ سے کوئی بھی بیماری نئی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہتے ہیں ٹھیک ہے اور اب چلتے ہیں جناب اپنی ویڈیو کی طرف تو دوستو ہم آگئے ہیں سکرین پر ٹھیک ہے ابھی ہم جناب آپ کو بنایں گے فش کی ریسپی ٹھیک ہے ہمارے پاس جو فش ہے یہ ہے چار سے پانچ کلو ہمارے پاس فش ہے ٹھیک ہے اس کو مسالہ لگانے جا رہے تو دوستو یہ ہمارے پاس مسالے ہیں ٹھیک ہے جو ہم آپ کے اپنی فش کو لگائیں گے بالکل سیمپل سی ریسپی ہے بالکل آسان ریسپی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے تو میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو سکیپ مت کیجئے گا تاکہ کوئی بھی چیز آپ سے مسٹک نہ ہو جائے ٹھیک ہے ہم نے اس سٹارڈنگ میں چیکن پورڈر ہم نے ڈال ہے ٹھیک ہے چیکن پورڈر آپ نے کنور والوں کا لینا ہے ٹھیک ہے جو مطلب صاحب اچھی کوائلٹی میں ٹھیک ہے یہ میں نے ڈال ہے ایک موٹ ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ میرا دیسی سٹائل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے لال میرے ڈال لی ہے ہاف موٹ ٹھیک ہے مطلب آپ اپنے حساب سے اپنے حس بزائکہ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنا آپ سپائس رکھنا چاہتے ہیں جتنا مطلب آپ سپائسی کھانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد میں کالی میرچ اور لونگ ڈالتا ہوں ٹھیک ہے خشبہ کے لیے بہت پیاری خشبہ ہوتی ہے اس کی ٹھیک ہے ابھی وہ ڈال دی اور اس کے بعد میں نے گرم سالہ ڈال دی ایک چونڈی مطلب آپ ایک ٹیبل ٹی سپون ایک ٹی سپون ڈال لیں اب ٹھیک ہے اور آپ ادھرک ورڈر اور لسن پورڈر ڈال دیا تو ایک ٹیبل ٹی سپون ڈال لیں ٹھیک ہے اس میں اب تاکہ اس کا تھوڑا سا پانی جو ہے نا وہ خشک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اجوائن ڈال لیں ایک موٹ ٹھیک ہے اس کے بعد جناب اور ابھی ہم جناب اس میں ابھی ڈال لیں گے گرم سالہ ٹھیک ہے ایک ٹیبل ٹی سپون ڈال لیں ایک مطلب تاکہ زیادہ نہ ڈالیں اس کی وجہ سے کڑوا نہ ہو جائے ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر میں ایک بات اور آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ فش میں نمک نہیں استعمال کرنا کیونکہ فش جو ہوتی ہے نا اس کے اندر بھی نمک ہوتا ہے نمکیات ہوتی ہے ٹھیک ہے اس لیے آپ نمک مرت استعمال کریں ٹھیک ہے کوشش کریں چکن پورڈر استعمال کریں اور ہم نے جناب ہاف ٹی سپون ڈال لاتا ہے اس میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں دو سو گرام ڈال دیا ٹھیک ہے چار سے پانچ کلو میں دو سو گرام دیں ٹھیک ہے زیادہ نہیں ڈال لیں کیونکہ ایسے جو ہوتی ہے نا وہ خود بہت سوفٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں زیادہ نہیں ڈال سکتے ہم ٹھیک ہے تو اس کو ذرا اچھی طرح مکس کر لینا ہے مکس کرنے بعد جو اصل چیز ہے جو مین چیز ہے جو فش کی مطلب رنگت اور شائننگ ہے وہ چیز وہ چیز صرف آئل ہے ٹھیک ہے آئل آپ نے ضرور ڈالنا ہے اس میں ہلکا سا ڈال لیں سو گرام دو سو گرام ضرور ڈال لیں اس میں تاکہ اس کی شائننگا جائے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے ابھی ڈال لوں گا ٹھیک ہے چائی کا کپ ہے میرے پاس ٹھیک ہے یہ ہاف ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ڈال دیا ٹھیک ہے دیکھیں ابھی اس کا رنگ چیک کرنا ماشاءاللہ بہت پیارا ہوگا ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ ایک اور خاص باز یہ ہے کہ فش کو جب بھی آپ نے میکس کرنا ہے بڑے آرام سے بڑے پیار سے میکس کرنا ہے کیونکہ اس کا ٹوپنے کا خطرہ ہوتا ٹھیک ہے کیونکہ اس کا جو فش ہے وہ بہت نازق ہوتی ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے اس کو بڑے آرام آرام سے میکس کرنا تو انشاءاللہ آپ بہت مزے کی ہے بہت زیادہ زبردہ سیکھ تو یہ دیکھو دوسرے جناب ہم نے مطلب جب سیکھوں پہ تیار کی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ٹھیک ہے اس جناب سیکھوں پہ لگا کے ہم نے اس کو تیار کیا ٹھیک ہے اس کو سیکھ پہ جب چڑھانا ہے بلکل تیز سیکھو تیز نوک والی سیکھو ٹھیک ہے اس پہ چڑھانا ہے تو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھا دوستو آپ کو ویڈیو پسند ہے یہ تو لائک کر دے کمٹس کر دے اب ہم آگئے ہیں بار بیگو پہ آپ کے لیے ریس پیچے چیلیتے کینٹی ہے دے کینٹ دے بجا دیو جی سسکرائب بھی ڈال کر دیو ٹھیک ہے اللہ حافظ